اگر کوئی آدمی موں سے گلہ کر لے کوئی بات نہیں اگر قرآن شریف گر جائے غلطی سے تو کوئی گناہ نہیں تم نے آمدن تھوڑا گرایا ہے نہ توہین کی ہے گر گیا ہے قرآن پاک کی تقریم کرنی چاہیے انچی جگہ پہ رکھیں دیکھیں نا سارے انتظام حکومت یہ کیوں کیا ہے اس لیے کہ کوئی نیچے نہ رکھے اسی لیے ان میں احتمام کیا ہے ہر دیکھا فریم ہے ہر دیکھا علماریاں ہیں تو بارہ قرآن کو ایسے نہ رکھا کریں اور اسی طرح اصل مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جو زت ہے نا اس کا کیا ہدا ہے کافی پرانی بات ہے ایک نوجوان بڑکہ میں ایسے گزر رہا تھا میں نے دیکھا کہ اللہ کا بندہ قرآن شریف اس کے جوتے کے اوپر رکھا ہو نیچے جوتے رکھیں اوپر قرآن رکھا ہو مجھے بارہ بڑا احساس رومے قریب کیا میں نے کہا بیٹا یہ کیا ہے کہ تم نے جوتے پر اللہ کا قرآن اللہ کا قرآن کتاب اللہ رکھی ہوئی ہے کہ نویج آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ جوتے پر نہ رکھو اب یہ دیکھیں نا مسئلہ یعنی الٹا کام تم نے کیا ہے تم دلیل دو کہ حدیث میں ہے جوتے پر رکھنا جانس ہے نہ کہ مجھ سے مانگو کہہ لگا جی آپ کہا میرے ہاتھ میں جوتا تھا میں نے اس کے سر پر رکھ دیا کہہ لگا یہ کیا ہے حدیث میں ہے کہ تم نے سر پر جوتا رکھوں ہی ہی کہا کہ میں شپ ہو گیا بھئی حضور پاک ایک دفعہ یہودیوں کے ودرسے میں گئے ایک مسئلہ تھا اس پر اختلاف آپ نے تورات منگوائی حالانکہ حضور جانتے ہیں کہ تورات محرف ہے مغیر ہے مبدل ہے یہودیوں نے اس کو بدل جالا لیکن کتاب تو اللہ کی ہے تو حضور کے لئے جو انہوں نے سرانہ رکھا رہا بہنے کے لئے جب وہ تورات آئی حضور اس سے نیچے بیٹھے اس کو آگے رکھا تورات کو اس کے اوپر تو حضور تورات کا اتنا احترام فرمارے ہیں تو ہمیں قرآن کا تو احترام کرنا چاہئے ہیں باقی ہے کعبت اللہ کی طرف ٹانگیں کرنے کا ایک تو ہے کہ اگر کوئی مازور ہے تو کوئی ہاتھیں نہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں اس کو توہین نہیں سمجھا جاتا تو ان کے لئے بھی کوئی ہاتھیں ہاں جس ملک میں یہ بے عدبی ہے وہ ان کو ٹانگیں نہیں کرنے چاہئے چونکہ ہمارے ہاتھ بڑے عجیب مسئلے ہیں یہ ایک مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی کسی کا مہمان ہوا اور وہ گھر والے جو تھے وہ جان چھونانا چاہتے تھے کہ مہمان گلے پڑ گیا رات کو جب سونے کا وقت آیا تو مہمان نے چار پائی بچھائی تو کہا لے گا یار بڑے بے وقوف آدمی در کعبہ شریف ہے وہ در پاؤں کر رہے ہو اس بچان میں جلدی جلدی پھیر دی کہا لے گا یار تم تو بالکل بے وقوف ہے یہاں مدینہ شریف ہے اس نے پھر پھیر دی کہا لے گا یار کمال کرتے ہیں یہاں بغداد شریف پیرانے پیر کی بتا رہے ہیں اور نے کہا اپنے سیدھی بات کروں بھی تم چلے جاؤ ورنہ آخر میں کدھر بچھاؤں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کے نردی کانگے کرنا بے عدبی شمار نہیں ہوتا اور بعض علماء لوگوں کے نردی جن کے نردی بے عدبی ہے وہ کبھی نہ کریں کیونکہ اصل مقصد ہے کہ کعبے کی بے عدبی نہ ہو موبائل فون کے دریئے قرآنی آیات کا بھیجنا مٹانا کوئی گناہ کے باعث نہیں ہے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں بھیج بھی سکتے ہیں آج کل تو اللہ نے اس کو ایک دور تھا جب نیا نیا ٹیپ ریکارڈ آئے تھے تو اس وقت ہم بڑے حیران ہوتے تھے یار ایک اور عذاب آ گیا ریڈیو تھا پھر یہ ٹیپ ریکارڈ آ گیا ہر آدمی ٹیپ ریکارڈ چلا گیا حل بھی چلا رہا ہے تو ٹیپ ریکارڈ آ ساتھ ہے تو اس میں گانے سن رہا ہے تو بڑی طبیعت لیکن اللہ نے اس ٹیپ ریکارڈر کے شر کو خیر میں بدل دیا کہ پھر اس کیسٹ کے ذریعے اتنا اللہ کا دین پھیلا علماء کی تطاریر درس کہ پوری دنیا میں خیر پہنچے الحمدللہ شرم نیچے رہ گیا خیر رہا دے پاک اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ ٹیلی فون ہے یا اس پہ انٹرنیٹ ہے اس میں بھی اللہ نے ایسا کام لیا ہے یقین کریں کہ سیاہ ستہ چھے کتابیں حدیث کی جو ہیں ساری کی ساری انٹرنیٹ پہ موجود ہیں ایک کوئی تے مکتبہ شاملہ انٹرنیٹ پہ کھولیں گے نا مکتبہ شاملہ تو اس میں ساٹھ ہزار کتاب موجود ہیں عرفن کی کتاب موجود ہیں فقہ چاروں اماموں کی فقہ موجود ہیں علم المیلاس موجود ہیں تو اللہ کا بانک وطالہ اس سے بہتری کا کام بھی تو لے رہے ہیں جیسے کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ فیس بک پہ یا یوٹیوب کے دریئے بھی درس جو ہیں ریکارڈ ہوں گے اور پہنچائے جائیں گے یہ سوچا بھی نہیں تھا کبھی لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ آپ ساتھیوں نے کوشش کی تو اب یہ کام بھی چل پڑا فتح نہیں اللہ علم کتنے لوگ دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ جو ہیں وہ مصطفید ہوتے ہوں گے یہ سب اللہ کا کرم ہے اللہ چاہیں تو تیری آباز مکہ اور وزی نے اور اگر نہ چاہیں تو اپنے بھی نہیں سنتے گھر والے بھی نہیں سنتے دوست بھی نہیں سنتے احباب بھی نہیں سنتے تو اس لیے کوئی بات نہیں موبیل پہ آپ بھی آیت بھیج دیتا ہے پھر ڈیلیت کار دیتا ہے اور آیت پہ یہ سی پہ ایک قرآن کو آنکھوں پہ رکھنا یا بوسا دینا حدیث میں ثابت نہیں ہے نہ آگر نے کبھی آنکھوں پہ رکھا نہ کبھی بوسا دیا اصل قرآن کا حق یہ ہے کہ پڑھو اور عمل کرو صرف چوم گرکھتے رہو تو پھر کیا فیدہ ہوگا اسی لیے کسی شائر میں لکھا تھا قرآن کی فریاد کے نام سے جیسے قرآن میں بھی ہے قرآن نے قرآن کو چھوٹ دیا اس نے شیر میں کہا کہ قرآن نے فریاد کی کہ یا اللہ میں تاکو میں سجایا جاتا ہوں اور دھو دھو کے پیلایا جاتا ہوں لیکن عمل مجھ بھی کوئی نہیں کہا غلافوں پہ لپیڑ کے اوپا تک دیتی ہیں اور جب اٹھائیں گے تو آنکھوں پہ لگا رہے ہیں سینے پہ لگا رہے ہیں سہے اندر قرآن ہو یا نہ ہو ایمان ہو یا نہ